پیارے دوستو اس درگاہ پر سامپ حاضری دینے آتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے ولی اللہ کی کہ جن کی قبر پر سامپ آتے ہیں سلامی دینے اور جب ان کی وفات ہوئی تھی پہاڑ کی چوٹی پر تو خود ایک مسجد میں گئے اور نمازیوں کو بولا کہ اوپر میت پڑی ہے اس کو دفن کر دو اور ان کی قبر ہاتھوں سے پہاڑ پر کھو دی گئی تھی پہاڑ ریت کی طرح نرم ہو گیا تھا یہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے دوستو آپ لوگوں سے کجارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو جن بزرگ ہستی کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں ان کو مامو بھانجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ مامو بھانجی کی درگاہ ہے اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ مزار صریف موجود ہے ایک ایسا جنگل جو بہت خطرناک قسم کا جنگل ہے اور یہاں پر زہریلی ساپ موجود ہے لیکن جو بھی عقیدت مند آپ کی مزار پر آتے ہیں ان کو ساپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک حیران کن واقعہ سناتا ہوں کہا جاتا ہے کہ تقریباً چار سو سال پہلے ماہیگری مسجد تھی ہندوستان کی ممبئی شہر میں اس مسجد میں لوگ اپنی عبادت میں مشغول تھی اچانک ایسا ہوا کہ بہت لمبے اور خوبصورت ایک انتہائی حسین جن کے چہرے پر نور چمک رہا تھا وہ آدمی لوگوں کے پاس آئے اور ان سے وجارش کی کہ اوپر پہاڑ پر دو میتیں تیار ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ اس پہاڑ پر چلے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو دفنانا بھی ہے تو آپ جب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کو دفنانے کا انتظام میں کر لیجئے گا لوگ بہت زیادہ حیران تھے لیکن ان کے ساتھ چل پڑے جب لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو کافی دیر کے بعد پہاڑ پر پہنچی گئے جب لوگوں نے ان دونوں میتوں کو دیکھا تو ان میتوں کو دیکھ کر لوگ حیران ہوئے کیونکہ جو کفن ان دونوں میتوں پر لپٹا ہوا تھا وہ انتہائی سفید اور چمک رہا تھا اور جو خوشبو اور مہک ان کے جسم سے آ رہے تھی وہ انتہائی خوشگوار تھی جس کو سنگ کر کے بے اختیار سبحان اللہ کہہ دیا وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی میت ہے کوئی اللہ والے ہیں اب سب لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کفن میں لپٹی ہوپی میت کس کی ہے وہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے اگر وہ عورت ہے تو احتیاط کی جائے گی ان کو اٹھانے میں اور دفنانے میں تو یہی سوچ کر لوگ اس مردے کے قریب گئے جیسے ہی ان لوگوں کے چہرے مبارک سے کفن کو ہٹایا تو وہی بزرگ شخصیت دی جو ان کو مسجد میں بتانے آئے تھے کہ میرے ساتھ چلو پہاڑ پر جیسے ہی لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بزرگ اب گائب ہو چکے تھے وہ بزرگ وہی تھے جو مامو کے نام سے مشہور تھے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور پیغام دینے آئے ہیں ان کے جسم مبارک کو اجت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے اصل حیرانی کے بعد تو اب شروع ہوئی دوستو کہ لوگوں کے پاس میں کوئی اوجار اور کوئی سامان موجود نہیں تھا اور وہ پورا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا اور چٹانوں بھی سخت قسم کی وہ زمین تھی اور اس زمین کو خودے تو کیسے خودے لوگ پریشان تھے اور اسی پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہے تھے کہ زمین کو کیسے خودا جائے تو اس میں سے ایک نیک بندے کو کہیں سے آواز آئی کہ اپنے ہاتھوں سے زمین کو خودا جائے لوگ سوچنے لگے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم اس سخت پتریلی پہاڑی پر زمین کیسے خودیں گے اور پہاڑ پر قبر کیسے بنائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہے دوستو اور قرامت تھی جیسے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چٹانوں کو ہٹانا شروع کیا اور کھودنا شروع کیا تو زمین اتنی نرم ہو گئی کہ وہ چٹانے اتنی نرم ہو گئی کہ لوگوں نے آسانے سے وہاں پر قبر بنائیں اور پھر وہاں پر وہ بزرگ جو مامو کے نام سے مشہور تھے سب سے پہلے ان کو دفنہ دیا گیا پھر لوگ پہاڑ کی دوسری جانب گئے اور وہاں کی زمین بھی ویسے ہی نرم ہو گئی اور پہاڑ کی مٹی روئی کی گالوں جیسے نرم اور ملائم ہو گئے انہوں نے دوسری قبر بھی خودی اور بھانجی کو بھی وہاں دفن کر دیا اس طرح مامو اور بھانجی کا مزار وہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر بن گیا یہ درگاہ ہندوستان میں بہت مشہور ہے اور لوگ عجت و عقیدت رکھتے ہیں مامو بھانجی کے اس درگاہ کے نام سے اس جگہ کو اب یاد کیا جاتا ہے جس گھنے جنگل میں یہ مزار موجود ہے وہاں پر زہریلی سام بہت زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن آج تک کسی انسان کو ان ساپوں نے نہیں کٹا ہے جبکہ وہ جنگل زہریلی ساپوں سے بھرا پڑا ہے اور زہریلے جانور سے اور کسی بھی انسان کو آج تک ان جانوروں نے ان ساپوں نے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے اس مزار پر بہت سارے جانور شیر چیتا سام سب حاضری دینے آتے ہیں سام تو گناہگاروں کا دشمن ہوتے ہیں اور گناہگاروں کی قبروں میں عجاب دینے آتے ہیں لیکن انسان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی ان اللہ کے ولیوں سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ ہر روج درگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں اب دوستوں ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنے والے ہیں جن کو بھوکے شیر کے آگے چھوڑ دیا گیا تو پھر کیا ہوا دوستوں سیخ ابو الحسن کا شمار اہد قدیم کی ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جندگی کو اللہ کے رضا کے لیے وقف کر کے چھوڑ دی تھی اس زمانے میں مشر میں احمد بن تلون کی حکومت تھی وہ ایک ظالم باشاہ تھا اپنی حکومت کی لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا اور یہی نہیں دوستوں بلکہ اس کے دور میں ریاست میں فہاسی اور بے حیائی کا دور ہوا کرتا تھا احمد بن تلون کی ریاست اسے تنگ تو بہت تھی مگر کسی بھی ایسے ہمت نہیں تھی یہ اس کے ظلم کے بارے میں اسے چیتاؤں نہیں دے سکی اس کے سامنے کلمائیں حق بلند کر سکی لیکن پیارے دوستوں اللہ کے دوستوں کو تو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے چنانچہ شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے اور اس کے ظلم و ستم سے باج آنے کے تلقیم کی باشاہ ظالم کو شیخ ابو الحسن کی بات پسند آئی اس نے یعنی اس ظالم باشاہ نے سجا کے طور پر اب آپ کو یعنی اللہ کے ولی کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دینے کا فیصلہ سنا دیا اس کی ہدایت پر جب ایک شیر کو کئی روز تک بھوکا رکھا گیا اور اس کے علاوہ شہر بھر میں اعلان کروا دیا گیا کہ ایک باگی کو سریام سجا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے فیق دیا جائے گا ظالم باشاہ کی حکم کی مطابق مقرر وقت میں شیخ ابو الحسن کو میدان میں پہنچا دیا گیا آس پاس سے بڑی بڑی تعدات میں منظر دیکھنے کے لیے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے شیر کو جب اس پھنڈال میں لائے گیا اب وہ حملہ کرنے کے لیے بیتاب تھا چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کے جنجیریں کھول دی گئی تو فوری طور پر شیخ ابو الحسن کے جانب بڑتا ہوا آیا مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا شیر ان کے قریب پہنچ کر ان کا جسم سونگنے لگا اور پھر یوں لگا کہ جیسے کسی گہبی قوت نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو اور وہ کچھ فاصلے پر جا کر عدب سے بیٹھ گیا میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدایں بلند ہونی لگی بادشاہ یہ منجر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا شیخ ابو الحسن کو آجات کرنے کا حکم سنا دیا گیا جب ان کے شاگرد ان تک پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کوئی خوف محسوس ہوا تھا شیخ ابو الحسن نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا میں اس وقت محض یہ سوچ رہا تھا کہ اس جانور کے موہ سے نکلنے والی جھاگ سے میں کہیں ناپاگ تو نہیں ہو جاؤں گا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و سنا چھوٹ تو نہیں جائے گی تو پیارے دوستوں ایسے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام جو اپنے آقا سے محبت پر ناز رکھتے ہیں اور دنیا کے کوئی طاقت ان کا بال بھی باکان نہیں کر سکتی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کے ولیوں پر جو یقین نہیں کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور انہیں معلوم ہو سکے ملتے ہیں کور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکیلیو خود حافظ